تو جین دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی بہت یادہ خاص کیونکہ آج کی ویڈیو وہاں آپ کو سکھانے والے ہیں آپ گن سے کس طریقے سے سیلپ ایوانس کر سکتے ہیں جی ہے دوستو ہیدھی آپ کو دسمان ہے ہیدھی آپ کو اس طریقے سے ایسے رکھے اور اس طریقے سے دیماننے کی کوست کرتا ہے یا پھر آپ کو چمکاتا ہے ڈراتا ہے تو آپ کو کس طریقے سے بچاب کرنا ہے اور کس طریقے سانوالے کو مجھے چکھانا ہے یا پھر اس طریقے سے رکھ دیتا یا پھر پیسے مانگتا یا پھر جان سے مارنے کی کوشش کرتا یا پھر اس طریقے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے سے اس طریقے سے گن کوڑا دیتا یا پھر دور سے اس طریقے سے سوٹ کرنے کی کوشش کرتا گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو کس طریقے سے بچاب کرنا ہے اور کس طریقے سے سانوالی کو مجھے سکھانا بہت ہی آسان اور بہت ہی ساندھا ٹیکنک بتاؤں گا تو بنے رہی ہے ویڈیو کے اند تک دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے ساندھ سورپ کہار آپ کا سواقعت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دیکھئے اس طریقے سے جب بھی سانوالا دوسما نے دی اس طریقے سے سانوے لگاتا دیکھئے دیفینس میں مین چیز ہوتی ہے سیلپ کومپیڈنس کیا ہوتی ہے سیلپ کومپیڈنس ہوتی ہے اور یہ کسی میڈیکل کی دکان پر نہیں ملتی ہے اور نہ ہی کسی بھی دکان ملتی ہے یہ کیول پیکٹس کرنے سے آپ کے اندر سیلپ کومپیڈنس آتا دیکھئے گن میں کس طریقے سیلپ ڈیفینس کیا جاتا ہے میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں جس میں اس طریقے اس گن کو لگا دیا جاتا ہے اور ایسے کر کے اس طریقے اس کر سکتے ایسے کر کے اس طریقے اس کر سکتے تو میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ ایساں والے کے ہاتھ میں گن ہے تو خود با خودی اندر ایک در پیدا ہو جاتا امانداری بات یہ ہوتی ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ گن سامنے رکھی ہوئی ہے اور آپ آسانی سے ایسا کریں اور وہ سامنے کھڑا ہو کر دیکھتے رہے لیکن ایک چیز یہ بھی ہے دیکھئے دی سانوالے کے عدد سے دی آپ کو مارنا ہے اور آپ بچاب نہیں کر رہے ہیں تو مرنا بالکل ہنڈیٹ پرسنٹ ہے جیسے سانوالے آپ کو گن سے مارنے کے لیے آرہا ہے اور آپ بچاب نہیں کر رہے ہیں سیلپ ڈیفینس نہیں کر رہے ہیں تو وہ آیا ہے مارنے کے لیے سیدھا گن کو لوڈ کرے گا اور مارے گا اور چل جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو کس طریقے سے بچاب کرنا ہے دھیان سے دیکھئے گا آپ اس طریقے سے جب بھی ایسے کر کے اڑا دیتا ہے اور وہ ہینڈس اپ بولتا ہے یا پھر پائی سے نکالنے کی بولتا ہے یا پھر اینیوے جو بھی ہے مارنا اس کا عدد ہے تو کس طریقے اس کرنا ہے دھیان سے دیکھئے پہلے میں سپیڈ میں کر کے دکھاؤں گا پھر آپ کو آرام سے کرنا ہے یعنی آپ ڈیفینس کرتے ہیں تو بچنے کے چانس ہیں اسی پرسنٹ چانس ہیں نبے پرسنٹ چانس ہیں ستر پرسنٹ چانس ہیں لیکن یعنی آپ ڈیفینس نہیں کر رہے ہیں تو مرنے کے بالکل سو میں سے سو پرسنٹ چانس ہے اور ایک سو ایک پرسنٹ چانس ہے یعنی سان والے کہ اوہ دیس ہے تو آپ اس بات سے سہمت ہیں کہ سمیلی جی آپ نے گن لگا دی ہے اور میں یادی آپ ڈیفینس نہیں کر رہا ہوں تو آپ مجھے مار دو گئے سیدھی اس بات لیکن یادی میں ڈیفینس کر رہا ہوں سیل بھی ڈیفینس کر رہا ہوں بچاب کر رہا ہوں تو بچنے کے چانچ ہو سکتے ہیں ہو سکتا بھائی میں جو ڈیفینس کر رہا ہوں وہ کامیاب ہو جائے تو اس طریقے جب بھی ایسے کر کے آپ کو دوسمندی آپ کو کرے دیکھیں اس طریقے سے پہلے سپیڈ میں کر کے دکھا رہا ہوں دھیان سے دیکھیں آپ اس طریقے سے انہیں پوری طاقت سے بلکل ایسے کر کے دیکھیں گن کو پکڑے ہوا ہے آپ کو بھی پوری طاقت سے پوری سپیڈ میں ہو اور پوری امانداری سے دیکھیں آپ کو کس طریقے سے کرنا دیکھیں ایسے انہیں پکڑا ہوا ہے اس طریقے سے آپ گن کو چھوڑا سکتے ہیں دھیان سے دیکھیں اور سیدھا اس کے بعد کک مار سکتے دیکھیں ایک بار اور دیکھئے میں سپیڈ میں کر کے دکھار ہوں جیسے یہ نے گنڑا دی ہے آپ کو دیکھئے سانوالے کے ایک دم ایک زیکٹ سامنے دیکھنا اور تھوڑا سا اس کو لگنا چاہیے کہ ہاں یہ ڈرہ ہوا ہے اس طریقے سے آپ کرنا ہے ایسے کر کے اور جلدی سے اس طریقے سے کر لینا ہے یدی آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو سانوالا کیا کر رہا سوٹ کر دے گا آپ کو لے کے نہیں دیا آپ کرتے ہیں تو بچنے کے ہنڈیٹ پرسنٹ چانس ہے اب اس کے بعد دیکھئے میں آپ کو آرام سے کر کے دکھا رہا ہوں دیکھئے کس طریقے سے میں نے کر کے دکھایا تھا میں اس طریقے سے کھڑا ہوا تھا یہ والے ہنڈ کو اس طریقے اس کیا تھا اور سر کو سائٹ میں کیا تھا اس طریقے تاکہ یہ جو گن کی جو رینج ہے اس سے میں ہٹ جاؤں گا ایسے کروں گا تو ہو سکتا ہو کھڑ سے چلا دے گن تو میں کیا کروں گا اس طریقے سے ہلکا سا ہٹتے ہوئے ایسے کر کے اور گن کو کیا کروں گا چھڑا لوں گا دھیان سے دیکھئے آپ کس طریقے سے اس طریقے سے ایسے کریں گے بلکل اسپیڈ میں جانا چاہیے اور یہ جب بنے گا جب آپ اچھے سے پریکٹس کریں گے محنت کریں گے ہوا میں نہیں بنے گا کہ آپ نے کیول ویڈیو دیکھ لیا اور ایک دی کسی نے گھن اڑائی اور آپ ایسے گھر ایسے چھڑا رہے ہیں تو وہ گن تو نہیں چھوٹے کہ دو تین گھن پٹے پور دے گا آپ کے کی زیادہ چھلا کی دکھا رہا تو مجھے یہ کیول بہی ویکتی کر سکتا جو اسپیڈ میں کر رہا ہے دوسرا پریکٹس کر رہا محنت کر رہا اس کے اندر خود بہ خودی کمپیڈنس آجاتا کیا دی بھائی میں نے بچاب نہیں کیا سانوالا مجھے مار دے گا اس سے اچھا میں بچاب تو کروں کم سے کم کوشش تو کروں تو بچنے کے چانس ہے تو دیکھئے ایک بار اور دکھا رہا ہوں میں آرام سے کر دیکھئے آرام سے کر رہا دہ گئے اس طریقے سر کو ہٹا تھا sur کو اس طریقے سے مومنٹ بنانا اور گن کو جلدی سے آپ کو چھڑا لینا بلکل پوری طاقت سے کس طریقے سے اس طریقے دیکھئے ایسے کر کے اس طریقے سے آپ چھڑا سکتے ہیں ہم میں تھوڑا سا آپ کو سپیڈ میں کر کے دکھاؤں دیکھئے اس طریقے سے یہ رکھ لیا ہے ایسے کر گئے سر کو کرتا ہوں بلکل جلدی سے چھڑا لینا دیکھئے آپ اس طریقے سے کیا ہے ایسا بلکل اس پیڈ میں کرنا اس کے بعد پوری طاقت سے آپ کہاں مارے ہیں بالکل فیس پر مار سکتے ہیں اپر چیست پر مار سکتے ہیں اس طریقے سے آپ چھڑا سکتے ہیں اب دیکھیں نیسٹ کنڈیسن اس طریقے سے رکھ دیتا اس طریقے سے بچام کرنا ہے دھان سے دکھئے گا دیکھئے دخائی سے رکھ لیایا ہے سانوالا پیسہ سقت ہوں تو آپ کو کھanan ہے اس کھanan ہے آپ کو کھanan ہے پہلے میں اس طریقے سے پوری tolerance اکٹیو ہو کے کرنا ہے آپ کو گن وٹا لیجئے ایک دم بلکل اکٹیو ہو کرنا بلکل ایسا نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں اور ڈر لگ رہا ہے آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس کو دس مارنے کا ہے وہ مارے گا اور سیدھی سی بات ہے اس کا کام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ آپ کو موقع دے گا جیسے ہی سانوالا گن رکھتا پائی سے مانگتا ہے پھر جان سے ہی ماننے کے لیے آئے اور اس طریقے سے یہ رکھ دیا ہے تو سپیڈ میں کرنا نہیں کروں گے سانوالا لوٹ تو کر کے ہی لایا سیدھی سی بات ہے ٹرکر دبائے اور آپ کی جان چل جائے گی تو آپ کو کہنا ہے اس طریقے سے کرنا دھیان سے دیکھئے بلکل سپیڈ کا پرچے دکھانا اور سپیڈ جب ہی آئے گی جب آپ محنت کریں گے ایک بار اور دیکھئے دھیان سے میں آرام سے کر کے دکھا رہا ہوں اس طریقے سے یہ رینج کو ہٹانا اور ادھر اس طریقے سے لے کے جانا اس کی جگہ آپ پنچ بھی مار سکتے ہیں کیونکہ وہ مارنے کے لیے آئے تھا تو آپ اتنی آسانی سے ہوتا چھوڑیں گے سانوالے کو اس کو بھی ہون مارنے کے لیے تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہونکہ ایک بار اس پیڈ میں دیکھئے آپ کس طریقے سے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اب آرام سے دیکھ لیجئے آپ اس طریقے سے انہیں رکھ لیے یہ ہینڈ کو ہٹا رہا ہے ایسے کر کے اس طریقے سے بلکل نہیں کرو گے سانوالا لوڈ کر کے لائے آپ کو مار دے گا اس طریقے سے کہ آپ کو مارنا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا جب ریال گل سامنے دکھتی ہے جو گن رہتی وہ سامنے دکھتی تو ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ایمانداری میں آپ کو بتا جارہا ہوں اتنا آسان نہیں ہوتا یہ تو دیکھئے دپلیکٹ گن ہے جس لئے ہمیں آسانی سے کر رہے ہیں اور آسانی چھڑا رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو کیا بتائی ہے ایک بات کیے دی آپ ڈیفینس نہیں کر رہے ہیں تو مرنے کے ہنڈیڈ میں سے ہنڈیڈ پرسنٹ چاند سانوالے کا عدیس کیا ہے مارنا عدیس ہے آپ بالکل کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں سانوالا مار دے گا ہے اس کو مارنا ہے جب آپ ڈر کے آپ نے پیسے نکال دے گا وہ لے کے چل جائے گا تو آپ کو دیکھئے دیفینس کس طریقے سکننا پہلے میں دیکھئے سپیڈ میں کر کے دکھاؤں گا دیکھئے اس طریقے سے آپ کو دیان سے دیکھئے اس طریقے سے یہ گن آگئی اپنے ہاتھ میں اس کے بعد اسی گن کو الٹا کریں اور سیدھا بالکل ادھر سر پر مار سکتے ہیں آپ ایک بار اور دیکھئے دیان سے کس طریقے سے اس طریقے سے آپ کو کرنا اور ایسے بلکل پوری طاقت سے گھما دینا ہے ہم میں تھوڑا سا سپیڈ میں کر کے دکھاؤں گا دیکھئے دیان سے دیکھئے یہ ان نے اڑا دیا ہے اس طریقے سے یہ کرنا ہے سیدھا بلکل کہاں آنا پوری طاقت سے اس کے بعد اس کو اتنا گندہ مارنا ہے کہ ہم سے کم تین مہینے تک بستر سے ہی نہ اٹھ پائے کیونکہ وہ اپنے کو جان سے مارنے کے لیے آئے تھا اپن اتنی آسانی سے سان والے چھوڑیں گے نہیں اب میں آرام سے کر کے دکھا رہا ہوں دیکھئے اس طریقے سے میں سر کو ہٹا رہا تھا سپیڈ میں اور ایسے کر کے لے آ رہا تھا یہ اپن ہینڈ سپ ہو گئے یہ تو دیکھئے یہ فیلم میں ہوتا ہے اچھول میں ریال میں نہیں ہوتا ریال میں ایسے ہی ہینڈ رہتا ہے ایسے ہی اوپر اٹھانے کوش کرتا اور وہ گالی دیتا ہے اپر بھول دیتا ہے یہ ہاتھ نیچے رکھ اور چپ چپ کھڑا رہا ہے بالکل تو اس طریقے سے ایسی پوڈیسن بنتی ہے اور یہ ایسے اڑا کر رکھے تو یہ سمپل بالکل سپیڈ میں ہٹ سکتے ہیں ادھی آپ ہٹیں گے تو بچنے کے چانس ہے ادھی نہیں ہٹیں گے تو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ مر ہوگے بالکل اس کے بعد دیکھئے ادھی آپ اس طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ایسے کر کے دیکھئے اس طریقے سے کئی بار یہ کنڈیسن بن جاتی ایسے کر کے دیکھئے اس طریقے سے یہ کنڈیسن بن جاتی اس کنڈیسن میں لیجئے اس کنڈیسن میں کس طریقے سے آپ کو سیلپ ڈیفینس کرنا بچاپ کرنا دھیان سے دیکھئے یہ انہیں گن رکھ لی ہوئی اس میں بھی دیکھئے آپ کو کھڑنا گھومتے ہوئے کھڑنا اس طریقے سے یہ position بنا لینا دھیان سے دیکھئے کس طریقے سے اس طریقے سے position بنا لینا اس کے بعد اس طریقے سے دکھا دینا پوری طاقت سے پوری طاقت سے دکھا دیں گے تو گن چھوٹ جائے گی دیکھئے ایک بار اور دیکھئے دھیان سے کس طریقے سے اس طریقے سے دیکھئے اپن نے کیا کیا ہے اچھول میں اپن نے کیا کیا ہے یہ جو ہے نا اس طریقے سے بوڈی کو کیول ترن کیا دیکھئے اس طریقے سے ہڑا کے رکھو یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ جو گن کی جو رینج ہو کہاں چلی گئے دور چلی گئی اور اس کے بعد سیدھا اس طریقے سے دھتکہ دیں گے تو جو گن رہے گی وہ گر جائے گی اب نیشٹ دیکھیں ایک اور کنڈیسر منتی ہے بہت سارے اسٹوینٹوں کمنٹ بھی آیا ایک سر کوئی دور سے گن یہ دی سوٹ کرتا ہے تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ دی سانوالے دی دور سے یہ دی سوٹ کر رہا دیکھیں بس اتنی دور سے اتنی دور سے سانوالے دی سوٹ کر رہا ہے اور میں اس طریقے سے کھڑا ہوں تو آپ بتائیے کیا ہوگا آپ مار دوگے نہیں سیدھی سیوات لیکن اس میں کیا ہنڈیڈ میں سے ہنڈیڈ پرسنٹ چانس ایک سانوالے دور سے سوٹ کر رہا ہے اور آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں تو مرنے کے بالکل سو میں سے ایک سو ایک پرسنٹ ایک سو دس پرسنٹ چانس لیکن اتنی آپ بھاگنے کوش کر رہے ہیں ادھر 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 اید utilizz ہل رہے ہیں تو بچنے کے چانس ہے کیونکہ پرپیشنل سوٹر ہی ایسے سوٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بھی دکت ہوتی ہے ادھر سامنے ادھر اس طریقے سے نسانہ لگاتے ہیں تو اس طریقے سے تو آپ دیکھئے بھاگنے کی کوش کریں اور بچنے کوش کریں ایسے نہیں کیا آپ ایک جگہ پر کھڑے ایسے نہیں آپ ادھر سے ادھر اسی پیڈ میں کر سکتے ہیں پھر بھاغ سکتے ہیں اس طریقے سے اس میں بچنے کے چانس ہے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ چانس ہے لیکن جدی آپ ایسے کھڑے ایسے کر کے یہاں بھئی ایسان والے نے اس طریقے سے ہڑا دی اور ایسے کھڑے وہ اس کو نسانے لگانے میں بہت آسانی ہوگی اور آسانی سے بلکل ایسے کر کے نسانے لگا دے گا اور آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی تو اس طریقے سے کچھ آپ گھنے کے سیلپ ڈیفینس کر سکتے ہیں اس طریقے سے دوستو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ بھی اگر آپ شروع سے مارسلات سیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کول پر لائف ٹریننگ لینا چاہتے ہیں یہ جو میں نمبر دے رہا ہوں آپ اس نمبر پر مجھے میسز کریں اور بولیں کہ سر مجھے بھی لائف ٹریننگ لینا ہے لائف ٹریننگ کی جو فیس رہے گی منتلی ایک ہزار روپے رہے گی اور جو ریشٹریسن سل کرے گا وہ سو روپے رہے گا مطلب ٹوٹال آپ کو سٹارڈنگ منتل میں گیارہ سو روپے پے کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو ہر مہینے ایک ہزار روپے پے کرنا پڑے گا لائف ٹریننگ جو رہے گی وہ آپ کی تیس منٹ کی رہے گی تیس منٹ کی ہر روج بلکل ٹریننگ رہے گی جس میں آپ کو سروع سے مارسلات سکھا جائے گا دوستو یہ جو بیڈیو ہے وہ اپنے دوستوں میں بھی آپ سیر کرے اور میں نے جیسا آپ کو بتایا ہے بیسا ہی آپ آسا کرتا ہوں آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گن سے اسی طریقے سے سیلپ ڈیفنس کیا جاتا ہے اگر آپ بچاب کر رہے ہیں تو بچنے کے چانس ہے اگر آپ بچاب نہیں کر رہے ہیں تو مرنے کے ہنڈیٹ پرسنٹ چانس ہے اور یہ جو کومپیڈنس جیس میں یہ گن چھوڑا رہا تھا تو میں سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں مجھے تھوڑا سا کومپیڈنس ہے ہاں بھئی میں یہ کر سکتا ہوں سپیڈ میں کر سکتا ہوں تو بیڈیو کو آپ کو ایک بار تو آپ نے دیکھی لیے ایک بار اور دیکھنا اچھے ستاکہ آپ اس طریقے سے کر سکتا اور آپ بھی اس طریقے سے جیسا ہی ہمارے پاس نکلی گرنے اس طریقے سے آپ اپنے دوست کو دے دے اور اس کے ساتھ آپ ریل سال کر سکتے ہیں بیڈیو دیکھ کر کے ہاں بھئی سر نے اس طریقے سے بتایا تھا اور آپ بیڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ continue practice بھی کرنا ہے جہنجے بھارت